اچھا اب آپ کو میں کوئسن گھر کے لئے دیتا ہوں لیکن وہ اس کوئسن کی طرح نہیں ہے کل جو میں نے کوئسن کر آئے تھا نا ٹو نمبر یہ اسی طرح کوئسن ہے ڈپارٹمنٹ ون کا ہے یہ پرابلم سکس ڈیش ون پہ آئی اس کو لیکن چھوڑا ہے ایک کوئسن اب کیونکہ ایک کوئسن گھر کے لئے دینا پڑے گا کیونکہ سپر میں کوئسن زیادہ ہیں تو گھر کے لئے کوئسن ضرور دینا پڑے گا یہ اس کوئسن کی طرح نہیں ہے جو میں نے کل کوئسن کر رہا تھا اس پر آئے اس سے پہلے بس ایک بات ہے اس کو طرح سمجھ جائیں ادھر دیکھیں ایک سنٹنس استعمال ہوتا ہے اس سنٹنس کا کیا مطلب ہے مٹریل آر ایڈڈ ایڈڈا بیگینگ آف پروسس کیا مطلب ہے اس سنٹنس کا جتنے یونٹ آپ کے ورکل پروسس میں ہیں اس پر مٹریل کا کام جو ہے آپ کا ہنڈرڈ پرسند کمپلیڈ ہے جتنے یونٹ ورکل پروسس میں ہیں اس پر مٹریل کا جو کام ہے وہ کتنے پرسند کمپلیڈ ہے ہنڈرڈ پرسند کمپلیڈ ہے یعنی یہاں جب آپ مٹیریل کی پرسنٹے لوگیں تو وہ کتنے پرسنٹ لوگیں ہنڈرڈ بگننگ کا کیا مطلب سال شروع ہوا مٹیریل کا کام آپ نے سٹارٹ صحیح پورا کیا ہوا ہے دیکھیں آپ نوڈس کے بعدے یہ ہیڈک لگے مٹیریل آر ایڈڈ اٹھ بگننگ آف پروسس دیکھیں اس ٹینٹرز کا مطلب یہ ہے کہ جتنے یونٹس ورکن پروسس میں ہیں ان یونٹس پر مٹیریل کا کام ہنڈرڈ پرسنٹ کمٹیر ہے ٹھیک ہوگی اچھا پھر اس میں ایک لوگ اوپ جستماد ہوگا ادھر دیکھیں ڈیپارٹمنٹ ون میں گوڈ آؤپوٹ کس کو گے دیں گوڈ آؤپوٹ لفظ گوڈ آؤپوٹ کا کیا مطلب ہے سنیں وہ یونٹس جو تیاری کے قابل ہوں تو وہ کون کون سو یونٹس ہیں تو یونٹس ٹرانسفر پلس ورک ان پرانسس والی یونٹس تو یونٹس ٹرانسفر پلس ورک ان پرانسس والی یونٹس کو اگر آپ پلس کر دو تو اس کو آپ کس کا نام دیتے ہو گوڈ آؤپوٹ گوڈ آؤپوٹ کس کو گیتے ہیں وہ یونٹس جو کہ تیاری کے قابل ہوں تو جو یونٹس آپ ٹرانسفر کرتے ہیں وہ بھی تیاری کے قابل ہیں اور جو یونٹس ورک ان پراؤسس میں ہیں وہ بھی کس کے قابل ہیں تیاری کے قابل ہیں تو یہ بھی ذرا نوٹ کرویں دیپارٹمنٹ 1 میں گوڈ آؤپوٹ سے مراد یونٹس ٹرانسفر پلس ورک ان پراؤسس والی یونٹس ہوگی ورک ان پراؤسس والی یونٹس ہوگی ٹھیک ہو گیا آئے ہیں آپ کوسٹن کو دیکھیں یہ پرابلم سکس ڈیش من کو دیکھیں یہ میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ نے گھر میں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کل والی کوسٹن کی طرح چاہے بلکل جس طرح میں نے کل کوسٹن کیا تھا دیپارٹمنٹ 1 کی ریپورٹ ہے لیکن یہ ایک دو ٹرم یوز ہوں گی سوی سے میں نے کلیر کر دی ہیں محلومت کمپنی یوزز پروسس کسٹنگ آل مٹیریل آر ایڈیڈ ایڈ دی بیگننگ آف راسس جی مٹیریل بیگننگ میں ڈالا ہوا ہے تو کیا مطلع ہنڈرڈ پرسن کمڈیڈ ہے دو پراؤٹٹ اس اسپیکٹیڈ وینٹ اس ایڈی پرسن کنورٹیڈ اس اسی فیصد کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے کہ اسی فیصد کام ہوگیا آپ نے اسپیکشن کر دیا تو میں بتا لگا کہ نارمل لاز ہو گیا میں آپ کو کلکولیٹ کر کے مدعا بھی دوں گا دیورنگ مارچ 10,500 units were put into process کرنٹ کاس پر 52,500 for material 39,770 for labor 31,525 for FOH the 3,000 units were still in process at the end of march estimated to be 90% complete تو اب آپ کہیں گے یہ 90% کس کے لیے کنورجن کے لیے material تو 100% ہے بگنگ میں ڈالا گیا ہے تو بس کنورجن آپ کا کتنے پرسنٹ ہوگا 90% all spillage was normal جتنا لاز ہے وہ normal ہے and 7,000 units were transferred to finish goods اور finish goods کو 7,000 units transfer ہوئے ہیں اب دیکھو units ہم نے ڈالے کتنے ہیں 10,500 دیکھو آپ ڈالے یا 10,000 کتنے units transfer ہوئے ہیں 7,000 کتنے units work in process میں ہیں 3,000 تو 7 اور 3 کتنا ہو گیا 10,000 ڈالے کتنے ہیں 10,500 ڈیفرنس کتنا آ گیا 5,000 ولو ڈالے کی بزا رکتا ہے اگر آپ کو پرسنٹ 10 دیتے ہو normal spillage is 5,000 آپ good output تو لے لیو نا 5% آپ good output کا لے لو تو 7,000 transfer ہیں 3,000 process میں تو 7 اور 3 کتنا ہو گیا 10,000 تو good output کتنا ہے 10,000 10,000 کا 5% لے رو تو وہ 500 آئے گا تو ڈالیکٹ بھی کنگولیٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ وہ percentage بھی لیتے ہو تب بھی وہ کتنا ہی آئے گا 500 برحال اس میں بہانی آپ نے department 1 کی report ہے کیونکہ data آپ کو کون سے department کا دیا ہوئے department 1 کا تو جس طرح میں نے کل کا question کیا تھا نا یہ بالکل وہ کل والی question کی طرح ہیں کل والی question کی طرح ہیں جو ہم نے کل کا questions کیا تھا تو بہرحال یہ question آپ گھر میں کر لیں پھر انشاءاللہ کل اس کو next آگے مزید discuss کریں ٹھیک ہے یہ faces آپ میں نے کس کس لڑکے کی رہتی ہے اذا رہا ہاتھ کھڑا کریں پانچھے لڑکوں کے پکایا رہیں